شرارتی آئی خاک آلڈ راؤنڈر خطرناک عبدالرزا ان کے ساتھ موجود ہے بولر کامل ہمارے پینل میں شامل محمد عابر اور ان دونوں کو سمالہ ہوا ہے ایک آلڈ راؤنڈر بہترین آدمی حسین عباد وزین رضی بھائی آج انڈیا ورسز افغانستان کا میش تھا افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی 272 فار ایٹ سکور کی اپنے پچاس آور میں ایک موقع آیا کہ جب افغانستان کے 63 پر تین آؤٹ تھے اچھا کمبیک کیا 272 کا ایک سائزبل ٹوٹل بنایا مگر انڈیا کسی اور موٹ سے ہی آج گاؤنڈ میں اتری تھی رویت شرما نے آج بڑی پٹاس لگائی جسے کہتے ہیں ہماری الفاظ میں 273 رن انڈیا نے 35 آور میں ہی چیز کر لیے رویت شرما نے 134 بالوں پہ اور ویرات کولی نے پچپن اور اشاند کشن نے 47 رنس اسکور کیے آج کے میچ کے من آف دے میچ رویت شرما تھے آبیسلی بات کریں گے کہ میچ دیکھا کہ نہیں سب سے پہلے تو ہی پتہ کر لیں اب بعد میں کریں گے پہلے سوالات ہی سٹارٹ کریں گے بھئی سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹوس جیت کر جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں امار آپ سے کرو میں آپ ہی کو دیکھا ٹھیک تھا ان کی کیونکہ باولنگ سٹرنٹھ ہے ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ رنز آن دا بورٹ کریں اور پھر دوسری ٹیم کو پکڑیں لیکن having said that in said that انڈیا نے آج دکھایا کہ چھوٹی ٹیم اور بڑی ٹیم کا مارجن کیا ہوتا ہے اور انہوں نے بالکل قریب بھی نہیں آنی دیا افغانستان کو نا باولنگ میں نا بیٹنگ میں تو ریٹ گوز ٹو انڈیا عزی بھائی آپ یو جلی کہتے ہیں اپنی سٹرنٹھ پر کھیلنا چاہیے جو چیز اب سے اچھی ہو سب سے پہلے وہ کر لینا چاہیے افغانستان کی اگر آپ دستگری نہ کریں باولنگ سٹرنٹھ ہے ہے نا تو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان نے ڈیسیجن غلط دیا بیٹنگ کرتے ہیں نہیں نہیں بڑا اچھا فیصلہ تھا اور دیکھیں ہر جو بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کو ٹائم کے ساتھ اپنی رائے چین نہیں کرنی چاہیے جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی ان کا اچھا فیصلہ تھا پر پیچھ میں بڑا سرپائز تھا نہ کوئی بریک تھا نہ کوئی مومنٹ تھی اب چنائی میں میچ کھیلیں گے تو وہاں پہ کافی بریک بھی ملتا ہے اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ انڈیا نے جو اپنے میچز رکھے ہیں وہ اچھے رکھے ہیں اچھی جہاں پہ ٹیمیں بھستی ہیں بریک پہ سریلے خلاف وہاں پہ میچ رکھ لیا چنائی میں اب جہاں پہ یہ میچ تھا اب ان کو پتا تھا کہ یہ میچ چنائی میں ہوتا تو انڈیا کو پرابلم ہو سکتی اور انہوں نے پھر افوانستان کے ساتھ یہاں میچ رکھا اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں افوانستان نے بڑا اچھا سٹار لیا اور تھوڑا سی ان کی انٹینٹ میں کمی ہوتی ہے کہ یہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں جیسے افوانستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گئی سریلنکا ہوگی ان کے ساتھ سے تین سو سکور سوا تین سو بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہے اس ورلڈ کب میں وہ ٹیمیں جیتے گی جو پچھ کو اسیس کر کے وہاں پہ سکور کرے گی یہ فیکٹ ہے اچھا آمیر بھائی رزاق بھائی کے جواب سے کنٹینیو کروں گا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے اپنے میچ غالباً اچھی جگہوں پہ رکھ لیا ہے آسان میچز رکھ لیا ہے آسان گراؤنس پہ رکھ لیا ہے کیا یہ واقعی کوئی کرکٹ بورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے یا ڈراؤز ہوتے ہیں کہ یہ ساری ٹیم ہیں یہ گراؤنڈ اٹھاتے ہیں یہ ایسی جی کی طرف سے آتا ہے یا ڈراؤز نکلتے ہیں لیکن دیکھیں آپ انڈیا کی ایک آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ کنڈیشن کے ساتھ اپنی پلائنگ ایلیون کھلا رہے ہیں چھیک جنائے میں میچ تھا ایشون کھلے دلی میں میچ تھا ان کو پتا تھا کہ سپننرز کو اتنی نہیں ملے گی انہوں نے شاردل تھاکر کو کھلایا ایشون کو باہر بٹھایا ایشون نے پچھلے میچ میں اچھی بولنگ کی چھیک ہے یہ کہ وہ کنڈیشن کے ساتھ اپنی پلائنگ کر رہے ہیں جو ٹیم اس طرح کنڈیشن کے ساتھ کنڈیشن کو یوز کرتی اس کے بیٹر چانسز ہوتے ہیں میچز جیتنے کے اور انڈیا جیسے ہم آج نے بات کیا کہ انہوں نے ڈیفرنس بتایا ہے کہ اگر ہم چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلیں گے تو پھر بڑے مارجن سے جیتے گے کیونکہ انڈ پر رن ریٹ کا ایشون آ سکتا ہے کیونکہ انگلینڈ بھی پلس میں آ چکا ہوئے نیوزیلینڈ بھی ساؤت افریکا بھی اکسان بھی یہ انڈ پر یہ پروبلم ہو سکتی ہے تو انہوں نے پندرہ عمر پہلے ہی یہ چیز کیا ہے تو یہ اس چیز کا انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا اچھا اماد ایک بات آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ نے افغانستان کے اگرینس ہمیں میچز بھی جتوائے ہوئے ہیں جو افغانستان کے ایٹیٹیوڈ انٹینٹ اگریشن پاکستان کے اگرینسٹ ہوتا ہے وہ انڈیا کے خلاف بلکل غائب نظر آتا ہے وہ انٹینٹ نظر نہیں آتی کیا ریزن اس چیز کا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ قریب ہی نہیں لگنے دیتے آپ کو اس جگہ لے کی نہیں جاتے وہ ایک میچ تھا انڈیا کا میچ بہت قریب آیا تھا وہ بھی اسی طرح لڑ رہے تھے 2019 کا ورلڈ کپ اس کے بعد سے آپ جتنے میچز دیکھ لیں ایشیا کپس دیکھ لیں ورلڈ کپس دیکھ لیں وہ قریب ہی نہیں آنے دیتے کہ جہاں پر لڑائی کرنے کا موقع ہو یا وہ کچھ آپ سمجھیں جو ان کو اٹھنے کا موقع دیں بلکل بھی نہیں آنے دیتے ہمیشہ افغانستان کو آج ایک پیسر کی کمی محسوس آپ کو لگتا ہے ایک بلکل صحیح سکوٹ تھا بالکل بولنگ سکوٹ انڈیا نے چلنے ہی نہیں دیا جو ان کے پاس تریند تھی انہوں نے کھلائی آج تو یسے لڑڈا جیسے دونوں بھائی کھیل رہے ہیں کٹوں کے رنگ ایک جیسے تھے دونوں دیو نے وہ دیفنیلی اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے پاس بھی نہیں آنے دیا پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان ہار ٹیم کو موقع دے دیتا ہے اچھی بات ہمارے دل اچھی نہیں دیکھیں خوانستان کے ساتھ جو سیریز ہوئی ہے ونڈے کی وہاں پہ میں آئی فسے بڑے کلوز میں آئی پاکستان جیتا پھر ایشیا کب میں بھی ایسے ہی ہوئے ٹھیک ہے تو یہ سٹیندھ ہے اچھی ٹیمیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ ایسی ٹیموں کو ایسے ہی لیتی ہے اور پیچھ کی کنڈیشن بہت زبردست تھی اور انڈیا نے سہی اٹیلائز کیا اچھے میں آپ تینوں سے ایک بات پوچھنے چاہتا ہوں دیکھیں جب ہم انیلیسس کرتے ہوتے ہیں تو ہم پاکستان کو ایسے تھرڈ پرسن استعمال کرتے ہیں پاکستان کو پاکستان کو وہ کرنا چاہتا ہے آپ تینوں ٹیم کا پارٹ رہ چکے ہیں ہم بھی بچپن سے کرکٹ دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا ہے کہ مشکل میچ کو آسان اور آسان میچ کو مشکل بناتا چلا آ رہا ہے یہ ہماری دنیا کہتی ہے کہ ہم بڑے آسان سے آسان میچ کو مشکل بنا دیتے ہیں اور بہت ہی مشکل میچ کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ہم نے سی لنگا کے اگنس ایس کر لیا ایسا لگ رہا تھا دو سو پارٹ چلنگ کے سکور ہے تو یہ ہم لوگوں کا بلٹ ان فینومنہ کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم آمیر بھائی آپ سے کچھوں گا کیونکہ آپ بہت کرٹیکل میچیں پاکستان کا حصہ رہ چکے ہیں ٹیٹسائز کرنا انیلیسس دینا ایک الگ چیز ہے کری کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں سری لنکا بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہی تھی اور کل بھی انہوں نے بہت اچھا ہمارے گینز سکور بھی کیا سٹارٹ بھی لیا لیکن ہم نے پھر بھی ان کو مار دیا جیسے ورلڈ کپ میں ہم ان کو آج تک ان سے ہارے نہیں ہارے نہیں اپوسٹ اسی طرح انڈیا کے ہم آج تک انڈیا سے ورلڈ کپ میں جیتے نہیں تو کئی دفعہ یہ ممنٹم کری ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ کہ ابھی ٹی ٹوینٹی میں یہ ٹوٹا ہے ہم انڈیا سے جیتے ہیں لیکن ایک اولی بات ہے کئی دفعہ یہ مائنڈ گیم بھی ہوتی ہے کرکٹ اس مائنڈ گیم آپ جیسا سوچتے ہو آپ کی بوڈی ویسا ریاکٹ کرتی ہے پاکستان جو پچھلا میچ جیتا ہے اس سے کانفیڈنس کافی ملے گا لڑکوں کو اس کانفیڈنس کو ان کو کھری بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے بھئی اب وقت آ چکا ہے آپ لوگوں نے اپنا ستھائی انیلیسس تو دے دیا یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں پینل میں تو آ رہے ہیں روز یہ پتہ کرنا پڑے گا لوگ سننا چاہتے ہیں اب سوال ہے میچ دیکھا کے نہیں سب سے پہلے اماد یہاں تصفیریں چلیں گی تیز تیز آج کے پلیئرز کی آپ نے سٹاپ بولنا ہے وہ رکیں گی میں آپ سوال پوچھوں گا ٹھیک ہے ٹاپ ٹاپ بمرا سوال یہ ہے کہ بمرا نے آج چار رکٹس لیے سب کو پتا ہے مگر کتنے رنس کنسیٹ کیے 39 39 is the right answer بھئی دیکھا بھائی پوائنٹ نہیں ملے گے پوائنٹ نہیں اس کے پوائنٹس تو نہیں ہے پوائنٹس نہیں رضی بھائی آپ کا ہے پوائنٹس ہیں کیا ہیں بھائی نہیں بھائی ٹھیک ہے رضی بھائی چلو بھائی سٹاپ بولنا ہے رضی بھائی سٹاپ سٹاپ رضی بھائی ہشمت اللہ نے آج اچھی بیٹنگ کری یہ بتائیے کہ سٹرائک ریٹ کیا تھا ہشمت اللہ کا 89-90 کے قریب 90 سٹرائک ریٹ تھا بھائی بھائی آپ نے بھائی یہ مشکل ہے یہ پتا کرنا آسان ہے کہ 39 ننس دی ہیں مگر سٹرائک ریٹ پر نظر رکھنا کمال بات 89-90 تھی نہیں 90 تھا اچھا ہے اچھا کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے چلو یامر کیوں چھوٹتے ہی سٹاپ رویت شرما دوست آپ کی فیوریٹ رویت شرما نے آج جو بیٹنگ کی تو انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کری سو سے اوپر رن کی 130 کتری باؤنڈریز ماری چکے چوکے ملا کے 12 مجھے یاد ہے I think چوکے تھے اور 5 چکے تھے 21 21 باؤنڈریز ہی ماری واہ اچھا اب ایسا ہے کہ دو میچس دیکھ کر انڈیا کے ڈرسہ بھی لگ رہے ویرات بھی فارم میں ہے رویت بھی ہاتھ ان کا بھی ہاتھ کھل گیا نشان کشن نے بھی سکور کلیا ٹاپ آرڈر نہیں چلا تھا ڈک پہ آؤٹ ہوئے تھے دونوں لڑکے سیئر نے بھی آئے 25 اب یہ بتائی ہے کیا یہ بہت بڑی ٹربل کھڑی ہو چکی ہے 14 اکتوبر پاکستان کے میچ کے لیے دیکھیں فورمیڈیبل لگ رہی ہے انڈیا ہوم کنڈیشنز ہیں نو ڈاوٹ جیسے رزاق بھائی نے بات کی دونوں وکٹس ان کے ڈیفرنٹ تھے لیکن انہوں نے دونوں پہ بہت زبدست پرفارمنس دی اور آل راون پرفارمنس دی ہے ابھی مجھے لگ نہیں رہا نظر نہیں آ رہا بظاہر کے ویک لنک ہے کوئی ہاں پاکستان میں لگ رہا تھوڑی سی بولنگ کا ایشیو ہو رہا ہے حالانکہ بیٹنگ پاکستان کی بلکل زبدست جا رہی ہے اور بابر کے بغیر اگر ہم چیز کریں تو بابر رنس کریں یا امام رنس کریں تو ہم چیز کریں گے تو انڈیا تھوڑا سا بہتر اس لیے لگ رہی ہے کہ آل راون بولنگ بھی اچھی کر رہی ہے اور بیٹنگ وہ ایزا ٹیم پرفارمن کر رہے ہیں ان کی بیٹنگ بھی پوری اب پرفارمن کرنا ہے ان کی پوری بولنگ آپ جڈے جا کو دیکھ لیں لیکن سراج نہیں چلے سراج بہت پٹے ایک آت کا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ سارے ہی کریں لیکن ان کے جو مین بولرز ہیں جڈے جا کلدی بمرا پانڈیا سارے وکیٹ ٹکرز اور آؤٹ بھی کر رہے ہیں پھر ایشون جو باہر بیٹے ہیں انہوں نے بھی پچھلے میچ میں ایک لکیٹ لیتی ہیں بولنگ بھی ان کی پوری جو ہے نا بیٹنگ کولی تو کرتے ہیں شرما نے آج ماشاءاللہ ایک اکتیس کر دی ہے پھر ایشان کشن فارم میں آگئے ہیں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کیونکہ آپ پاکستان میں ٹاپ آرڈر میں بھی کھیل چکے ہیں ڈاؤن دا آرڈر بھی کھیل چکے ہیں آپ سلوگر بھی تھے آپ ون ڈاؤن کے مستنت بیٹسمن بھی تھے ہزار گھندے ہو چکی ہیں جس پہ پاکستان نے پاور پلے میں چھککا نہیں مارا پاور پلے میں ہزار بولیں کرائی جا چکی ہیں پاکستان نے ایک بھی چھککا نہیں مارا ہے اور اب دیکھیں ایک ایک پلیئر آڈرٹ چکے مار کے جارے ہیں پاور پلے میں کہاں ہیں وہ چھکے دیکھیں یہ پلیئرز کی انٹینٹ پر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے اخت تھے اب انہوں کو نکال دیا ایک میچ کے بعد یہ ہونا نہیں چاہیئے تھا کب سے تھے نا میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو آپ کو ویل پاور اپنی طرف سے دیں کانفیننس دیں تاخت دیں جی کہ آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو باہر ہو جاؤں گا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو پھر آپ کھل کے کھیلتے ہیں دیکھیں اگر پاسٹ میں دیکھیں سعید انور تھے وہ کھل کے کھیلتے تھے عمران نظیر بھی تھے جیسے بھی کھل کے کھیلتے تھے فریدی تھے وہ بھی کھل کے کھیلتے تھے جب وہ کھڑے رہتے تھے تو پھر چھکے ہی لگتے تھے صحیح بات تو ان کو ایسا کرنا پڑے گا آج کل کی ضرورت ہے جیسے سوٹر فریقہ نے پرفارم کیا پہلے میچ میں ایسا پاکستان ٹیم کو بھی کرنا پڑے گا میں سمجھ گئی افتخار ہیں آپ کے پاس یہ ایسے وہ کھلا کھیلتے ہیں اس کے بعد فخر ہیں وہ تو ابھی کھیل نہیں رہے اب یہ امام ہیں وہ اپنی گیم کھیلتے ہیں جیسے جیسے بھی یعنی کہ منیجمنٹ میں لوگ ہونے چاہیے تاکھت دیں یعنی منیجمنٹ میں حکیم رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ پلیروں میں پلیروں میں یہ چیز ڈالنی پڑتی ہے اگر جو پلیر سیکھ رہا ہے کہ جی اگر میں اپنا رنز کروں گا اور میں ٹیم میں رہوں گا تو پھر اس کی اپنی سوچ ہے اماد آپ کو چیٹ کریں لیکن میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے جس طرح کل رنچے کیا ہے بڑی ٹیم جس طرح رنچے نہیں کرنے دے گی رزوان کی انگ سے کوئی وہ نہیں ہے امیزنگ انگ ایک بیسٹ انگ ابندا کی بھی انگز بہت چیز لیکن آپ جب 3.50 کبھی چیز کر رہے ہیں بڑی ٹیم سے خلاف تو آپ نے وہ فرس ٹین اوورز میں گیم سے اہیڈ ہو جانا ہے جیسے انگرین چلتی انڈیا نے کیسے کی ہے اور آپ نے رن ریٹ کو اوپر نہیں لے گے جانا جتنی آپ بالز کھیلیں گے رن ریٹ کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے جو آگے آنے بعد میڈل میں ان کی بولنگ ویک تھی فریلنکا آپ کافی ویک بہت ویک تھی بہت ویک تھی بہت ویک بولنگ لگ رہی تھی چلے وقت آج چکے آڈینس سے بات کرنے کہ آپ کے لیے بھرپور سوالات لے کر آئیں سب سے پہلے کون ہے ہمارے پاس اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا فروا فروا کیا کرتی ہے سر فرمڈی کی سٹوڈنٹ ہوں فرمڈی کی بہا بہا توال کس سے کریں سر میرا اماد وسیم اماد وسیم سر سے کوئی سر ہے کہ سر آپ کراچھ لیکنگ ٹیم کے پلیئر ہیں تو آپ آپ کی ٹیم اتنا ہارتی کیوں ہے آپ نے کبھی اسی جتایا کیوں نہیں جیتے تو ہے غلط ان پوڑ عوام پوچھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ لاہور کے لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں جیتے رہے ہیں آپ لوگ پہلی بار لاہور بھی پچھلے دو سال سے جیتنا چھروی ہے اس میں پہلے چھے سیدھا جیت تو نہیں کب میں تھوڑا سا لمبان سے دوں گا پہلی بار لاسٹ ٹیر نے دونوں بار لاہور کو ہرایا تھا وہ چیمپئن تھے دیکھیں ہم آٹھ سال سے پی اے سل کھیل رہے ہیں سکس سیئرز ہم پلے آف سے پہنچیں اور ایک بار ہم چیمپئن ہوئے سو لاسٹ ٹوئیئرز ہمارے تھوڑے برے گئے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ اب جو نائن پی اے سل آئے گا اس کو جیتنے کی کوشش کریں لیکن ہمارا ویننگ ریشیو بہت اچھا ہے آپ دکھا دیا گا میں بات کر لوں گا بھائی یہ ضرور ہے کہ ہر پی اے سل میں لاہور کو ضرور آتے ہیں کراچی والے اب اگلے پی اے سل میں میں بات کروں گا دھوتے ہیں کہ سارے میں جن کے لاہور کے خلاف ہی ہوں ایک ہی طریقہ ہے فائرل میں پہنچنے کا اگلا سوال اسلام علیکم کہا ہے سر کھڑا ہونا پڑے گا آپ اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے سر محمد صفدر کیا کرتے ہیں صفدر بھائی سر پروپٹی کا کام ہے لگ رہے مجھے اس لئے لالیاں بھی آ رہی ہیں کوئی بلوٹ ویٹ کے آئینے لالیاں آئی ہیں رہی ہیں دائر ہیمان میرا سوال طابص بھائی سے اور جاعدہ بھائی سے اللہ خیر کریں طابص بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مجھے موچیں کیسے لگتی ہیں آپ کو سیکmain مسطح پلوٹ دیں گے تو پھر بتائیں گے آپ نے موچیں کیا کر رہی ہیں مجھے موچیں کیسی لگتی ہیں آپ کو زور سے لگتی ہیں مجھے کیسے بتائیں آپ کچھ باتی ہیں آپ کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ بھی رکھے نا رکھی وی ہی ہے لیکن میں میں نے سمال کے رکھی ہوئی ہے میں کوئی بہتری نکلتی ہے بھائی میرا پوپڑی کا کام نہیں ہے نا صحیح دوسرا قویشن میرا رزاق بھائی سے ہے کیونکہ مارے لیجنڈ ہیں ہیرو ہیں آج مجھے موقع ملا ہے کیونکہ میں بھی شادرا سے ہوں تو سر میں نے پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ ادھر شادرا میں شادرا کے ایریے میں گلف شانٹون ہے جو کافی بڑی بڑا ایریہ تھا کرکٹ کے لیے جو ادھر کافی ٹیمیں آگے کھیلتی تھے کوٹ ابدال مالک کے پاس تو ادھر ہم میں آ رہے ہیں شروع سے میں بھی ادھر کھیل لہا ہوں تو یہی لوگوں کہتے رہے ہیں کہ رزاق بھائی بھی ادھر کھیلتے رہے ہیں کیا آپ کھیلتے رہے ہیں ادھر بہت زیادہ مینچیں کھیلتے ہیں وہاں پہ ایک خسوسیت تھی وہاں پہ جو مینچ کھیلتے تھے سائیکل یا موٹ سائیکل ہونے چاہیئے تھے اس کے بعد گرونٹ بہت بڑا تھا چوکا لگتا تھا سائیکل یا موٹ سائیکل ہونے پہ جانا پڑتا تھا نا پھرے واقعی جی جی سارے بہتے ہیں میک بند ہو گیا سر ادھر کوئی ہزار ٹیم کھیلتی تھی ایک دن کے لیے کم ہو بیش اتنا بڑا گرونٹ تھا لیکن آج کال ادھر موٹر وے سیٹی بن گئی ہے سر ایک دوسرا سوال میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جو میڈل میٹرک شادرہ کے کن سکول سے کیا ہے وہ تھوڑا سا مجھے بتا اجنا آپ کو کچھ نے انکوائری کیلئے کہ جا ہوں گے یہ کہاں سے کیا جو بیسک تلیم آپ نے حاصل کیا ہے ادھر سے گورنمنٹ آئی سکول سے گورنمنٹ آئی سکول شادرہ سے شاہر میٹرک بارے اگر شاہر اپلوڈ لیا ہے تو پوری تفصیل ہی لے رہے پوری تفصیل ہی لے رہے سوال میرا قوشن آمیر بھائی سے ہے آمیر بھائی جب بھی لاہور اور کراچی کا میچ ہوتا ہے تو آپ اتنے چارجڈ ہوتے ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے حالانکہ لاہور کے عوام بھی آپ کو اتنا ہی پیار دیتے ہیں تو کیا اس کی وجہہ یہ تو نہیں ہے کہ بابر عظم کا تعلق لاہور سے ہے اس لئے آپ زیادہ اگریسیو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جب لاہور اور کراچی کا میچ ہوتا ہے تو ایسی ایک سوشل میڈیا پر وہ کہہتے ہیں ورڈز کی وار چل رہی ہوتا ہے ایسے پلیئر بھی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے میچ میں کیونکہ ایسے پاکستان دیکھ رہا ہوگا تو آپ اچھا پرفارم کریں آپ کا بیسٹ باہر آئے تو یہی ریزن ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے اور ایسا ہے میں تمہیں بہت بتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور لاہور کی ریولری صرف پاکستان میں گیا دنیا کے ہر ملک میں چند شہروں کی ریولری آپس میں ہوتی ہے امریکہ میں بھی ہوتی ہے اسپین میں بھی ہوتی ہے انڈیا میں بھی ہوتی ہے دلی ممبئی کی ریولری یہ خوبصورت چیز ہیں یہ ہمارے ہاں کلچرل ڈفرنسز کو اپنانا چاہیے یہ برا نہیں مانانا چاہیے یہ ہماری چھوٹی چھوٹی تفریہیں تو رہ گئی ہیں اور اس لیے بھی اگریشن کیونکہ رمیز راجہ کا تعلق بھی لور سے ہے اگلا یہ تو بھولیا پیار اترے دکھی کیوں ہو سوال سوال کنانچے کینز کا سپورٹر ہوگا اس لیے دکھی ہے آج میموں کی باہر ہوگی میرا سوال یہ ہے کہ لاست سیزن آپ کے پینل میں مریم نفیص چامل تھی اس لیے کوئی ایکٹرس کیوں نہیں ہے یہ دیکھ یہ مجھے سمجھ آگی ہے یہ زندگی سے کیوں تنگ ہے دیکھو میں پتاتا ہوں پی ایس ایل جو ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کی بات ہے گھر کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں ہم زیادہ کیسول ہوتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے ورلڈ ٹرکٹ ہو رہی ہے تو ٹرکٹ کی بات زیادہ سننا چاہ رہے ہیں لوگ اس لیے ہم نے کوشش کری کہ ٹرکٹ ٹرکٹرز ہوں تاکہ ٹرکٹ پہ بھی زیادہ بات ہو سکے ٹھیک ہے باقی یہ شکایت رزاق بھائی کی بھی تھی آج بسکرا رہے ہیں رزاق بھائی آپ مسکرا رہے ہیں میرا نام اناس ہے سوال طابش بھائی کیسے ہیں آپ میں بہت کر رہا ہوں امیر بھائی آپ کیسے ہیں آپ سے سوال ہیں میرا عماد بھائی سے سوال ہے آپ ہر سال کراچ کینگ سے کھیلتے ہیں تو اس نیکسٹ ایئر میں آپ لاہور کر اندر کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے آپ کا کوئی جان پچان ہے کیا لاہور کر اندر میں آمیر بھائی فرنچائز چینج ہونے کا چانس آپ کے اوپر ہوتا ہے یا فرنچائز کو پھر لیئر نہیں کر سکتا لیئر نہیں کر سکتا بیسکلی فرنچائز ہوتی ہے ریٹینشن ہوتی ہیں اور ہر پی ایسل سے پہلے ریٹینشن ہوتی ہے فرنچائز کے اوپر ہوتا ہے کہ پلیئر سے ڈیل کر کے ریٹین کر لیں کراچی کنگز ہمیں بہت پیار دیتا ہے اور ہمیشہ سے پر سیزن سے ہم کھیل رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ نیکس سیزن میں لاہور سے کھیل سکوں گا لیکن ایک اچھی فرنچائز ہے اچھے فرنچائز ہے لاہور اچھا لاہور والے بھی پیار کرتے ہیں آپ سے بنا کپ کرنے ہو لوگ اچھا آمیر اور آپ سے دونوں سے سوال ہے کہ کھیلنے کی مناسبت سے نہیں پوچھ رہا اگر کراچی کنگز کو سائیڈ پر رکھا جائے تو دوسری فرنچائز کونسی ہے آپ کی ایزا پاکستان ہے میرے سے پوچھ لیں کوئٹا کوئٹا آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے کیوں ایک تو ندیم بھائی سے میرا بہت تیار ہے جو ہونر ہے اور I like سرفراس جو ہے نا سرفراس بھائی تو ہماری جان ہے انواد بھائی میں اگر کھیلنا چاہوں تو اسلامباز یونیٹیڈ سے اپنا ہے اپنا سٹی ہے میں بھی گجر خان سے کھیلوں گا جب آئے گی نا ٹیم اپنا ہے ایک سکرے اینے دو سو چیلس کے امیدوار کیا نام ہے پارٹنر ہاریس لیاس نام ہے میرا پنجاب جنورسٹی سے بیئیس فزیکس کارو بیری گوڈ بس فیزیکس میں رٹا ہی بچتا ہے یہ تو ہے میرا سوال امیر ہمارے لیجنڈ صاحب سے ہے جی جی سر امیر ہمارے لیجنڈ صاحب سے حکم 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 کرے حکم کرے بالکل سر سر آپ کی انڈیا خلاب پرفارمسز بہت اچھی ایٹی فور کا میچ دیکھ لیں جو ہم نے بنگلہ دیش میں ایشیا گپ کا یہ بعد میں چیمپین ٹرافی میں ہم نے دیکھا تو شہین بھی اسی طرح مطلب ارلی ان وکرز پہ جاتے ہیں انڈیا خلاب باقی ٹیم کے خلاب لیکن آج کل جو بھی ورلڈ گپ کا میچ دیکھیں وہ فلو ہی نظر آ رہا تو اس کی کیا ایشوز ہے پیچیز کا ایشو آ رہا ہے یا کیا ایشوز ہے اس میں آ رہی دیکھیں اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ایک ریزن یہ ہوتا کئی دفعہ جب آپ لیڈر آف دا اٹیک ہوتے ہو پریشر تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے اور پھر کئی دفعہ فٹنس ایشوز آ جاتا ہے ایک کرکٹ کی ہے سائکی بھی ہے آپ پہ نا بیٹ ٹائم بھی آتا ہے اب ہر چیز ٹرائے کر رہے ہوتے ہو لیکن نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے تو یہ تین چار ڈیفرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اور ہر پلیئر کی زندگی میں آتا ہے انشاءاللہ شاہین اپنا شاہین آئے گا واپس اگلا گون ہے آپ ہیں بھائی اسلام علیکم میرے نام اسامہ چویز ہے کام کام میں ابھی دگری پوری ہوئی ہے اور اٹومیشن انجینئر ہوں سوال سوال میرا ہمارے تینوں کرکٹرز کے لیے ہے ابھی رزاق بھائی نے تھوٹ در پہلے کہا کہ ٹیم جو اپر منیجمنٹ اس کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے میچ مین کرنے میں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ تینوں ٹیم منیجمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کس پلیئر کو ٹیم میں ان کریں گے اور کس پلیئر کو ٹیم سے آؤٹ کریں گے مشکل سوال ہے رزی بھائی آپ سے آغاز کریں گے دیکھیں ابھی تو صورتحال جو نکلی ہوئی ہے پاکستان میں کوئی چینجنگ بنتی تو نہیں ہے جو کرکٹ منٹلی ہے تو مینٹلی طور پر ان کو چینج کرنے کوشی کریں گے اچھا کہ آپ نے جو دوسری ہم دیکھتے ہیں اسٹریلیا کو ہو گیا یا انڈیا ساتھ اپریٹ کا انگلند نیوزیلینڈ یہ ان کا جو انٹینٹ ہے بڑی پوزیٹیو ہوتی ہے تو کوشی کریں گے کہ یہ تھوڑا چینج لے کے آئیں جس سے پاکستان کی پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اور پورے ورلڈ میں سب زیادہ ٹیلنٹ جو ہے پاکستان میں تو کوشی کریں گے مینٹلی چینج کرنے کوشی کریں اماد آپ سے پوچھیں گے پولٹیکلی کریک جواب نہیں دیجئے گا ریالیسٹک جواب دیجئے گا دیکھیں ابھی جو آج لاسٹ میچ جو کھیلی ہے میں تو کچھ چینج نہ کرتا کیونکہ وننگ کومبینیشن میں میں چینج نہیں کرتا حالانکہ ابدللہ آیا سو کیا میں فرس میچ کے بعد بھی کبھی چینج نہ کرتا مطلب ایک تھنکنگ ہوتی ہے میں وننگ کومبینیشن سے جاتا ہوں انلیس کسی کو انجری نہ ہو جائے اس کے علاوہ میں کوشش کرتا ہوں وننگ کومبینیشن سے جاتا ہوں آمیر بھائی جی استخارہ بھی کھال رہے دے گا سوچ رہا تھا کون فلیئر ایسا ہے لیکن میں اس ٹائم کی کومبینیشن میں اسامہ کو لانے کی ضرور کوشش کروں گا اسامہ کو لانے کی ضرور کوشش کروں گا میڈل آورز میں وکٹس چاہیے ہوتی ہیں اور وہ ایک ایسا بولر ہے جو انفرم بھی ہے اور آؤٹ کر کے دے رہے تھے اور بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں ایک آ چھٹکہ بھی لگائی لیتے ہیں اگلا سوال ماشاءاللہ اسلام علیکم کھلاونا پڑے گا بھائی میرا بھائی رشان علی ہے میرا آپ سب سے سوال ہے ایک سکنڈ میرا سوال ہے آپ ساو میں چپل ہے قمیس پوری نہیں ہے میرے بھائی یہاں کھلائی جانتے ہیں گھومنے پھرنے جانے ہیں انجیکشن لگوانے آئے سوال یہ ہے کہ میں بولر بننا جاتا ہوں تو اس کے لئے مسل کیسے بنا جی جی بولر بننا چاہتا ہوں بولر بننا چاہتا ہے اس کے لئے مسل کیسے دو روٹیاں لانا دو روٹیاں لانا مسل ماشاءاللہ بھائی جان آپ کے بہت تکڑے ہیں اتنی مسائلیں بھائی اتنی مسائلیں بس اچھے پیننگ کریں پروٹین کابز اچھے کھائیں آپ کی بوڑی ویسے ہی بن جائے گی دیسی مرک کھاؤ بھائی آلو کھاؤ کےلے کھاؤ بن جائے گی بیڑیو آپ کیا بچ ہو گئے سارے بھائی آورڈینس کے لئے تالیاں بہترین آورڈینس کی اور جو آورڈینس ہمیں ٹی وی بھائی دے کے رہی فیلال وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کار لیجئے واپس آئیے ہارنا منائے کہیں نہیں جائے گا تالیاں بھائیو 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 ویلکم بیک ٹو ہارنا منائے میں ہوں اپنے پینل کے ساتھ محمد آمیر عبدالعزاق اور عماد وسیم ان کے ساتھ موجود ہے خوبصورت آورڈینس کے خوبصورت ممبر سب سے پہلے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ بلکل بچپن سے بچپن سے کس کے بچپن سے اپنے بچپن سے کھلنے کا یا دیکھنے کا کھلنے کا دیکھنے کا بھی دونوں دونوں خود ہوتی ہیں اپنے آپ کو دیکھتی ہیں میں کھیلتی رہی ہیں میں کھلتی رہی ہیں Ta Prim vender میں بھائیوں کے ساتھ بھی بھائیوں کے ساتھ بھی ہے بیری نیائز سارِ سلام علیکم اللہ وalityم کیا نام ہے آپ میرا نام ڈاکٹر احمد میٹھیکل ڈاکٹر ہیں؟ میں یورولوجست کرکٹیٹ کا بھی شوق رکھتے ہیں بہت کیا کرتے ہیں؟ بیٹنگ بولنگ؟ بولنگ آر ارنڈر تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں بیٹنگ آر ارنڈر بولنگ آر ارنڈر اللہ بھائی دونوں اچھی کرتے تھے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے؟ ماریا ماریا کیا کرتی آپ؟ پرسٹ یر میں ہوں پرسٹ یر میں؟ پرسٹ یر میں؟ واہ بھائی آمیریں یہ ساتھ کیوں آئیں آپ کیونکہ میری ساری فیملی کہتی ہے کہ آمیر میرے بھائی ہیں بسپن میں میرے بال چھوٹے ہوتے تھے اور جوانی میں ان کے بال لمبے ہوتے تھے اور ہمارا ہیر سٹائل یہ مجھے گھر سے پوچھنا پڑے گا دیکھنے کا بات آتا ہے ہم کھیلنے والے ایچ ایم ایچ کپ ایچ ایم ایچ کپ میں مختلف راؤنز ہوں گے مختلف سوالات ہوں گے ہر سوال پہ دس نمبر آپ کو ملیں گے غلط سوال پہ مائنس ٹین بھی ہو سکتے ہیں بیچ میں ایک پاور پلے آئے گا پاور پلے میں کیا ہوگا میں پاور پلے آنے پہ ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے پہلا راؤنڈ ہے 360 ڈگریز اس میں ایسٹی میٹڈ جواب دینے آپ سے ایک ایک کر کے میں پوچھوں گا پہلا سوال اردو میں حروف تہجی کے ایک تعداد کیا ہے اردو زبان میں حروف کی تعداد کیا ہے یعنی کہ الیلخابیٹس کی تعداد کیا ہے جیسے ای بی سی تی چھبیس ہوتے ہیں تو اردو میں الیٹ بے کتنے ہیں جننے نہیں ہے میں گارنٹی دے سکتا ہوں گن کے کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں 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 بتا جے بتا جے اچ اندازن اچ اندازن ہے 30 30 30 33 33 33 رضی بھائی 28 28 46 32 33 33 28 46 سائی جواب ہے 37 اوہ اوہ نمات آم اچھا جو جلدی سے الیف پر سنا دے گا میں پلس 30 دے دوں گا کرکٹلز میں سے او چال رضی بھائی رضی بھائی نہیں ٹھیک اچھا بھائی اگلا سوال اسپائن میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں یعنی کہ ریڑ کی ہڈی میں کتنے مورے ہوتی ہیں یہ دو دوکٹر صاحب ہی بتا سکتا ہے آپ پہلے پوچھیں ہاتھ 33 33 33 33 33 33 33 ہاتھ جی تمہیں کیسے پتہ کیونکہ میں نے فسی پری میڈیکل کیا ہوئے پھر اپر امڈی کیا ہوئے شکرہ ڈاکٹر صاحب کو یہ پتہ تھا بچے بیسٹی جاتی ہماری ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے اور تونے ایسے بتایا کریں کیسے غلط بتا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ چیٹنگ نہ کریں ٹھیک ہے اب آزل کو غلط بتاؤ بھائی سب کو ہائیسٹ ونڈے سکور اگر پتہ ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ سیکنڈ ہائیسٹ ونڈے سکور ایزا فور انڈیویجول کتنا ہے ونڈے کرکٹ میں دوسرا بڑا انفرادی سکور کتنا ہے امار ایمار ساہی دنور کا 194 تھا پھر رویت شرما کا ہے 237 237 237 رضی بھائی 236 237 ایمار 237 8 ٹھیک 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 ساہی جواب ہے 237 پلس 10 عماض وشے کبتل گا بہت اپنے گپتل گپتل کچھ نہیں کرنے والا صرف پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کہنا رہے تھے آج میں صرف رضی بھائی کے فائدے کیلئے کھیلوں گا اگلا سوال بلز آئے راؤنڈ ہے بلز آئے میں خاکے آئیں گے بزر پر انگلیاں رکھ لیں گے سارے پارٹسپنٹس خاکہ دیکھ کر بزر دبانا ہے خاکہ آپ نے صحیح جواب دیا تو پلس ٹین غلط تو مائنس ٹین پہلا خاکہ دکھائیے نواز شریف نواز شریف نواز شریف ان کی بھی ایک اسی ان کی اسیق پچھے ہیں مسترات آپ کی نظام بھائی دڑاؤ بھائی کون ہے یہ نیجے کیا ہے اچھا ملیے دانسے اچھا خاکہ دوارہ بہل عزیب سے لگ رہی ہے اچھا خاکہ چلو اگلا خاکہ اگلا خاکہ دیکھ کے بزر بجانے یہ انڈین ہے فاس بولر فاس بولر شاہد شرما اشاہد چربا ایسا رائے گا میں پہلے شوی بفتر کرنے لگا رہا ہوں چلے یہ بتا دیں یہ کس کو کیا تھا مجھے نہیں پتا دیں دیف سمیت انہوں نے کسی کو نہیں کہتا ان کے ساتھ کچھ کیا دیف سمیت کو کیا رہا ہے چلے بھائی اگلا رام انر سرکل آپ نے ٹو اور فال جواب دینے بزر دبا کے ٹھیک ہے ایک ہی جواب لوں گا جس نے بزر دبایا اس سے نیکنیز مارکنگ بھی ہے دکھائیے بھائی پہلا سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ ریورز رشیا میں ہیں ہاں جی فالس دکھائیے مائنس مائنس ہے مائنس ہو گئی مائنس آمیر بھائی مہین نے مروا دی اگلا سوال یہ 30 پوائنس جڈے جا نے او ڈی آئے میں آج تک کتنی آج تک سینچری نہیں بنائی فالس دکھائیے بزر دبا کے بولنا ہے اب نہیں میں نے بول دیا تھا اگلا راؤن جو ہے آؤٹ اور نوٹ آؤٹ ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو پاوز ہوگی پہلی ویڈیو آج آمیر بھائی آؤٹ 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 آپ آؤٹ 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 آؤ آؤٹ نہیں نہیں میں نے لیکن آپ اس وقت تیم میں تو تھے نہیں ہے کہ چینج ہوگی باہر تھا میں ٹیم ٹھیک کوئی بار اگلا سوال اس میں ملٹیبل چوائسز آئیں گی آپ نے پہلے سوال دیکھنا ہے اور پھر سوال کا جواب دینا ہے بزر دبا کے ٹھیک ہے اس سے پہلے وہ کہہنے پہ بریک لینا پڑے گا سواتین ازاد بریک لی لیجئے واپس آئیے ہاتھ نہ مانا کہیں نہیں جائے گا پرومیس بہت سکت مخابلہ چل رہا ہے محمد عامر عبدالرزاق اور عمال بسیم پر ترمیان وقت آ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ کھیلے جائیں گے پاور پلے پاور پلے کا وقت آ چکا ہے پاور پلے بہت مقصوص انداز میں کھیلا جائے گا ایک ایک آرڈینس ممبر ایک ایک آپ آئیں گے پارڈیسپنٹس اور یہاں پر تین چانسز لیں گے ان بیلز کو گرانے کا اگر آپ نے سب سے آدھا جو گرائے گا اس کو 30 پوئنٹس ملیں گے نیگٹیف مارکنگ نہیں ہے آج تو سٹارٹ کریں رضی بھائی سے سٹارٹ کریں رضی بھائی کیپنگ بھی آج یہاں رضی بھائی کیپنگ بھی آج یہاں بہت مسئلہ ہوا ہے رضی بھائی فرم میں آجیں بس یہاں پر پاور رہے ہیں اچھا بیل سہی رکھ دیں رضی بھائی وہ بیمان ہو جائے وہ الٹی رکھیں ایک بیل الٹی رکھیں چلو بیٹا تھوک مار کے اس طرح تو بیٹا تم سے کچھ بھی نہیں کرے گا مریض نہیں ٹھیک ہوگا کیا کر رہے ہو احتیاط سے نہیں مارنا لکٹ گرانے کے لیے مارنا بھائی ڈاکٹر ہو کے ڈر رہے ہو یہ جی سمجھ ام کر رہا تو اس پر ام کرو ازاق بھائی ڈگری چیک کرو ڈاکٹر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں یالی ڈاکٹر اللہ کریں تو کچھ، کے Hans poster کچھ چانچیں ہیں سور سے مارنا ہیں پیلے ایک یاد میٹ پیلہ میں کوپہے کہنا تو اس کو عطے ہو اس کو تہاس میں ہائے میٹ پیل کر میٹ پیل کر میں بھائی اس ہی hemos آہ شروع کریں گے پھر 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 نہیں کریں آلے بڑھا اے یار یہ اس کا سحی کرو نا بول اس کا نہیں بول مارے سے تیز سے مارے سے کیا تیران آپ واس میں کھی آتا نا اچھا جیگے یہ سیدھی کاری ہے یہ کی بیبانی کی تی آمرنا یہ بات میں کیا تھی لاستے لاستے یہ ہے دکٹر یہ on 3 لوگ impressed ایک اور گھرانی ہلیمٹ کو مارے گی تو سوٹی نہیں نہیں ایسے مارنی دونوں کو چلید کنیگو ماری ماری کلے بھائی 2 سے مارے کس طرح مانے چاہتے ہیں 3 out of 2 جیتنے کے لئے 3 اور 3 مارنی پڑیں گی کتنی 3 مارنی پڑیں گی وہاں پیچھے پیچھے سے یہی سے مارا ہے اس نے یہاں سے مارا ہے نہیں نہیں 3 ماروں گا جلدی لگاؤ ہاں ٹھیک ہے چلو جلدی لگاؤ ایک گل بنا ہو ایک سکر ایک سکر خوش ہے نا کل میرے ساتھ لڑکی تھی کل میرے ساتھ لڑکی تھی تو میں سمیدر لڑکی کی بیسے نہیں لگ رہی ہاں چلے ایٹھیک ہو جائے مجھے 90 ملائے نا کم اس کم کو بیل اٹھا کے دیتے مجھے ایک سکر امیر لہر کے لندر ہے ہاں ٹھیک ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ایٹھیک ہے ٹھیک ہے سکر بزر شابش ڈاکٹر شاب ملٹپل سوال دیکھیں آپشنز دیکھیں پھر بزر دبائیں تاکہ آپ کے منس نہ ہو اس پہ میں دوسرا کی طرف بھی بڑھوں گا اگر ایک نے جواب نہیں دیا پہرا سوال دنیا میں سب سے زیادہ کافی کس ملک میں پی جاتی ہے کس ملک میں سب سے زیادہ زیادہ کافی پی جاتی ہے فلند، امریکہ، چین اور روش امریکہ رونگ آنسر رضی بھائی منس 10 ہاں بھائی ہم نہیں دبا رہے اوہی ڈاک صاحب میرے کانچل آگے بہ گئے نہیں سا میں چین کرلوں نہیں انہیں نینے کرنے کرنے کریں اینٹ نے چلے نہیں وہ منا کرنے جو تو آپ نے کسی کو رکھایا ہم نہیں بولیں نہیں آپ تو آپ نے ٹیم میں رہ گئی ہے نا آپ تو مجھے پتہ لگ جائے گے اب ہی تو آسان ہے نہیں نہیں انٹیپ دوبارہ نہیں کسی اور کو چانس دینے نہیں رضی اب بزار دیا جواب سوال جوائی میں نے نہیں بجھایا ہاں ہو سکتا ہے روس میں روس مائنس 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 دو مائنس ہو گئے ختم کر رہے نا ختم ہو گئے ختم گیا صحیح جواب ہے فنلنڈ فنلنڈ میں سب سے دا کوئی دیا اچھا پہلے یہ بول ہے پھر روس پہ چلی جئے پتہ روس کو کیوں یاد دیا پچھلے میں نے فنڈر کہتا روڈیو سر مائنس تین دوٹر غلط ہے دگری چیک کرو ایک نواز شریف دا سکے نا میرے کانے سے زب گئے اگرہ سوال دو باغ گنا چکے میں نے نوازی بولا تھا اگرہ سوال دو باغ گنا چکے میں نے نوازی بولا تھا اگرہ سوال اگرہ سوال لگے ٹیکہ آپ کو آج اگرہ سوال ہے اس کا جواب آپ میں سے بہت لوگوں کو پتہ ہوگا بزر پہ انگلیاں سیٹ کر لے دنیا کا سب سے چھوٹ ایک رکیٹ گراؤنڈ کے پیسٹی کے لیاز سے کہاں واقع ہے آپشنز ہیں سکوٹلینڈ جنوبی آفریقہ انگلینڈ یا پھر جیسٹ انڈیز سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ آخری سوال جو اس میں ہے نہیں کس ملک میں سب سے زیادہ آئیلنڈز ہیں یعنی جزیرے ہیں کس ملک میں ان میں سے سب سے زیادہ آئیلنڈز ہیں ذرا میپ کو دماغ میں لائیے کون سا ایسا ملک ہے جس کے اردگر صرف پانی ہے سویڈن جپین جنوبی آفریقہ یا کانگو کانگو آفریقہ میں جنوبی آفریقہ ایک بار لے پھر میں لیتو جنوبی آفریقہ روگ آنسر سکاہ جانسے سہی نا آگیا پہلے ہی آگیا میرا خیال سے بیٹا یہ صحیح جواب نہیں ہے مجھے جنوبی آفریقہ لگتا ہے یہ صحیح جواب سویڈن مجھے لگتا ہے جنوبی آفریقہ بھی نہیں مجھے لگتا ہے جپین اس کا آنسر میں چیننج کر رہا ہوں اپنی کانٹین ٹیم کو چیک کر کے بتانا ہوگی کبان کیوں 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 کیا ہو جپین شکریہ شکریہ جو مچ ایری بڑی سواتین او داد وقت کو ایک چھوٹے سے بریک کا جلدی سے لیجے واپس آئیے ہارنا منائے جلدی سے جانے والا ہے جلدی سے جانے والا ہے جلدی سے جانے والا ہے کہ آج کے وینر کی تلاش کی جائے دیکھتے ہیں آج کا وینر کون ہے دکھائیے آج کا وینر کون ہے ایماز وسیم ایماز ایماز جو ہے نا یہ بلکل پاکستانی ٹیم بھی طرح کھیل رہے ہیں بزر پہ ہلکا آتے ہیں بجائی نہیں رہے ہیں احتیاط سے کھیل رہے ہیں پروہ میں سلو سلو کھیل آپ اچھی طرح کھیل رہے ہیں مجھے تو ڈاکٹ صاحب لے کے بیٹھ گئی اللہ وہ جہاں بھی ڈاکٹر صاحب وہ کروٹ کروٹ سکون ملے بھئی ایسے اب دیکھنا چاہیے کہ ٹورنمنٹ سٹینڈنگز کیا ہیں ایچ ایم ایچ کپ میں کون جیت رہا ہے کون لیٹ کر رہا ہے دکھائیے بھئی واہ ایماز وسیم 470 عبدالرزاق 325 محمد آمر 300 پہتیس ایسا ایماز پہ ان کو بھی کھیلنے کا چانس دو آپ تھوڑا پہتے لیں گے ابھی بہت میچز ہیں بزر نہ ہو جا کر آپ تھوڑا سا ٹائم دے بہت چیس نہیں کرے آپ دیکھیں یہ بزر نہ دبا کے جیت رہے ہیں کوئی بات اب وقت آ چکا ہے کل کے میچ کا ذکر خیر کیا جائے کل لکھنا ہو کے اندر میچ ہے ساؤت ایفریقہ ورسز آسٹریلیا دونوں بڑی ٹیمیں ہیں ٹوس جیت کر کیونکہ لکھنا ہوئے عدب عدب کا خیال لکھے جاتا ہے میرے خواہد ہے ٹوس جیت کر دونوں ٹیمیں کہیں گی پہلے آپ پہلے آپ تو کل کا میچ ہے رضی بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا کیا لگتا ہے کہ کل کے میچ میں ٹوس جیت کر کیا ہوگا دیکھیں مجھے لگ رہا ہے پہلے ٹیم بیٹنگ کرے گی ٹھیک ہے اور میری پریکشن جائے آسٹریلیا ہے آسٹریلیا جیتے گی ٹھیک ہے آسٹریلیا جیتے گی آمیر آپ سے سوال ہے کل آسٹریلیا پر کتنا پریشر ہوگا اگر دیکھا جائے اگر وہ ہار گئے تو کیا ٹاپ فور میں نہیں رہیں گے نیچے آجیں گے ایسی بات نہیں کہ ٹاپ فور میں نہیں رہیں گے لیکن پریشر ہوگا کیونکہ ایک تو آسٹریلیا پچھلا میچ ہاری ہوئی آ رہی ہے اور دوسرا ہوم سیریز ہار کے آ رہی ہے ساؤت افریقہ سے آسٹریلیا اور اگر ساؤت افریقہ کو دیکھیں تو ان کا جو مومنٹم ہے اور از ای بولنگ یونٹ از ای بیٹنگ یونٹ وہ اچھا پر فارم کر رہے ہیں ساؤت افریقہ کو ایج ہے ایمارت یہ ہی ہے آسٹریلیا پچھلا ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ آپ کی فیورٹ ٹیم ہے مگر سوال آسٹریلیا کے بارے میں پوچھوں گا بالنگ میں جو ہے سپنر زیمپا ہیں زیادہ نظر نہیں آرہا ہے سپارک ان کے اندر کیا لگتا ہے زیمپا کھیلیں گے کل بھی جی جی بالکل کھیلیں گے وہ ان کا مین بولر ہے اس نے 2019 ورلڈ کپ سے اب تک اس کے ہائیس فکیٹ ٹیکر ہے وہ اور ہر کنڈیچنز میں آؤٹ کیے ہیں ایک میچ میں آف کلر نظر آئیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ جتنا ایمپرووڈ زیمپا نے کیا از ای لیک سپنر میں نہیں سمجھتا دنیا میں کسی نے ایمپرووڈ کیا اور راشد کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ راشد کے بعد اگر کچھ سب سے اچھا سپنر لیک سپنر ہے ویڈن زیمپا ہے اس وقت رازی بھائی کل اگر سعود افریقہ جیت گئی آسٹریلیا سے تو کیا لگتا ہے سمی فائنل میں سپاٹ پکا پھر نہیں بھی بڑا ٹائم ہے ابھی ٹائم لگے گا اب آخری کلوزنگ میچ وینر کل کون ہوگا سعود افریقہ ورسس آسٹریلیا مارک را لازن لازن سعود افریقہ ورسس آسٹریلیا میں جیتے گا کون ہے سعود افریقہ آسٹریلیا سعود افریقہ سعود افریقہ کل دیکھتے ہیں خواتین ورسس آسٹریلیا کے درمیان جو میچ ہوگا اس میں کیا ہوگا ایک چیز ضرور ہے لکنوں میں میچ ہو رہا ہے عدب عداب قائم رہے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ہار نہ منائے آپ کے سامنے پھر حاضر کریں گے میرا پینل آپ کے سامنے ہوگا کل ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ